بعض نوجوان ایسے ہوتے ہیں کہ جوانی کی دہلیس پر جب وہ قدم رکھتے ہیں تو جوانی کا جوش اور اس کے بعد میں ہوش وہ کھو بیٹھتے ہیں اور مشتزنی کی عادت انہیں پڑ جاتے ہیں یعنی ہاتھوں سے اپنے مادے منویہ کو خارج کرتے ہیں ہاتھوں سے لذت لیتے ہیں اور اپنی خواہش کو پوری کرتے ہیں یاد رکھ لیجئے ایسے لوگ بہت دھیان سے سنیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ناکیخ الید ملعون جو ہاتھوں سے جمع کرے وہ ملعون ہے ملعون مطلب یہ ہے کہ اس پر لانت برستی ہے اس پر پھٹکار برستی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جو ہاتھوں سے ضروریات پوری کرتے ہیں خواہش والی تو ان کی چہرے پر نور نہیں ہوتا ہے چہرہ بے رونک ہو جایا کرتا ہے چہرے پر سے ہوائیاں اڑتی نظر آتی ہیں بے رونک چہرے ان کے ہو جایا کرتے ہیں اگر کوئی شخص اس کا عادی بن گیا ہے تو عہد کر لیں کہ آج کے بعد وہ کبھی اس طرح کی غلط حرکت نہیں کرے گا اس سے انسان کے زندگی میں بہت سارے نقصانات ہیں کمزوری سے لے کر اور روحانی خرابی تک اور شادی کے بعد کی زندگی بھی اس کی تباہ ہو جاتی ہے اس لیے کہ وہ سب کچھ اپنا ڈمہ چکا ہوتا ہے شادی سے پہلے ہی تو اب کیا وہ اپنی بیوی کی ضرورت پوری کرے گا جو لوگ اس کے عادی ہیں ان کے لئے بہترین وظیفہ ہے یہ کہ دو رقعات نماز صلات التوبہ کی نیت سے پڑھیں نیت کی معنی ہے دو رقعات نماز صلات التوبہ واسطے اللہ تعالیٰ کے مو میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر جیسے دو رقعات نفل پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھیں اور اس کے بعد میں سو مرتبہ اپنے نبی پر درود پڑھیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچ دل سے توبہ کریں ساتھے ساتھ نماز کی پابندی بنا لیں اور ہر نماز کے بعد ہر نماز کے بعد اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر آپ یہ دعا پڑھیں کم سے کم گیارہ مرتبہ یا قوی القادر المقتدر قوینی و قلبی گیارہ مرتبہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کریں لیکن شرط یہ ہے کہ اہد کر لیں کہ اب اس کے بعد یہ کام ہم نہیں کریں گے یاد رکھ لیجی کہ وقتی طور پر انسان لذت محسوس کر لیتا ہے لیکن زندگی اس سے تباہ ہو جاتی ہے گزارش ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب بھی جباید